بندہ یہاں پہ میٹنگ کو ختم کرنا چاہے تو وہ کیا کرے گا اپنے نیٹ کو بند کر دے گا اپنے موبائل ڈیٹا کو بند کر دے گا خود و خود ڈس کنیکٹ ہو جائیں گے آپ دوستو فار سیج میں آپ کس طریقے سے کام کرتے ہیں ہر چیز سمجھاؤں گا اس سے پہلے ایک بات گوھر سے سن لیجئے یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کوئی بندہ اگر کہے نہ کہ سر میں فار سیج کو بند کر دوں گا مسٹر لادو بھی رشیہ کے رہنے والے جنہوں نے اس سسٹم کو ڈزائن کیا وہ بھی چاہیں تو اس کو بند نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سسٹم بلاکچن ٹکنولوجی پہ چلا گیا ہے دوستو یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اب فرض کریں ایک بندہ جب اپنے انٹرنیٹ کو بند کرے گا ڈیٹا کو بند کر دے گا تو وہ خود بس کنیکٹ ہو کے میٹنگ سے چلا جائے گا اگر یہاں پہ میٹنگ میں بیٹھا ہوا یہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی بندہ میرا انٹرنیٹ باندھ کر سکتا ہے سر آپ میرا انٹرنیٹ نہیں باندھ کر سکتے آپ کسی دوسرے بندے کا انٹرنیٹ نہیں باندھ کر سکتے جب آپ کسی دوسرے بندے کا انٹرنیٹ ہی باندھ نہیں کر سکتے تو یہاں پہ ایک بندہ بس کنیکٹ ہوا اگر نڈینویں بندے رہ گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندے نے جب انٹرنیٹ باندھ کیا تو اپنا ہی نقصان کیا تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب تک دنیا میں انٹرنیٹ مجود ہے جب آپ میرے ساتھ کنیکٹ ہیں تو آپ کا جو موبائل ہے آپ کے جو انٹرنیٹ ڈوائس ہے وہ سر انرجی ریڈیوز کر رہی ہے جب انرجی ریڈیوز کر رہی ہے تو ہم سب کی ڈوائسز ایک دوسرے کے ساتھ بلاک بناتی ہیں یہ بلاک ٹوٹ نہیں سکتے آپ نے انٹرنیٹ اپنا بند کر دیا آپ کا بلاک ٹوٹا تو دوستو کیا خیال ہے آپ کا بلاک ٹوٹا باقی جو ساری دنیا کے بلاک ہیں وہ کیسے توڑو گے میرے انٹرنیٹ کی جو ہے ڈوائس وہ کنیکٹ ہے وہ کیسے آپ ڈسکنیکٹ کرو گے نہیں کر سکتے اگر آپ دوستو دنیا میں انٹرنیٹ کو ختم نہیں کر سکتے تو آپ بلاکچین ٹکنولوجی کو بھی بند نہیں کر سکتے اگر بلاکچین ٹکنولوجی کو بند نہیں کر سکتے تو آپ فارسج کو بھی بند نہیں کر سکتے اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہو کہ بلاکچین ٹکنولوجی کیا ہے میٹنگ کے بعد یوٹیوب پہ چلے جائیے گا بڑے ہی اچھی طریقے سے آپ کو کوئی ویڈیو مل جائے گا جس میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ بلاکچین ٹکنولوجی کیا ہے دوستو ایٹی ایم یوز کرتے ہو ایٹی ایم یہ جو ایٹی ایم ہوتا ہے نا یہ آٹومیٹک ایٹی ایم کا مطلب کیا ہے آٹومیٹک ٹرانسفر منی آٹومیٹک ٹرانسفر منی ایٹی ایم تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایٹی ایم کے لیے آپ کو کوئی دوسرے تیسرے چوتھے بندے کی ضرورت نہیں پڑتی بینک مینجر کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو کیشئر کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو چیک بوک کی ضرورت نہیں پڑتی ایٹی ایم چاہے رات بارہ بجے بھی جا کے لگا لو تو لاغے جائے پیسے نکل آئیں گے ہفتہ اتوار بینک بند بھی ہوگا تو پیسے نکل آئیں گے سیم ایٹی ایم کی طرح یہ سسٹم کام کرتا ہے جی ہاں دوستو بلاکچین ٹکنولوجی کا مطلب ہی یہی ہے سمجھئے گا اس میں کوئی ایڈمن اونر نہیں ہے جو آپ کی آئی ڈی کو ٹرمینیٹ کر دے گا کمپنی کو بند کر دے گا چلیں آپ لوگ آئے ہیں آج پلان سمجھنے کے لیے کہ فارسیٹ کس طریقے سے کام کرتا ہے دوستو اس میں منیمم کم سے کم جو ریجسٹریشن ہے وہ چھبیسو رپیہ ہے کتنا چھبیسو داس ڈالر کے بی یو ایس بھی تین ڈالر کے بی این بھی سمارٹ چین آپ چاہیں تو پہلا پہلا لیول پانچ پانچ ڈالر والا لے کے آپ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سارے سلاٹ ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں لیکن فرض کریں اگر کسی نے چھبیسو میں ریجسٹری کرنی ہے وہ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر آپ دن میں یقین کرو دوستو دو چار چھے یا دس دن کے اندر آپ اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں تو آپ بدل سکتے ہیں دوستو میں آپ لوگ کو بتاتا چلو میٹنگ کے ساتھ بنے رہیے گا فرض کریں آپ کے گار والے آپ آج آپ کو الگ کر دیں وہ کہیں کہ بیٹے جاؤ اپنی کمائی کرو دوستو جب اپنے سار پہ پڑتی ہے نا تب پتا چلتا ہے تب کوئی نہیں بنتا میں کہتا ہوں اگر آج آپ کو اپنا بزنس سٹارٹ کرنا پڑ جائے سڑک کے کنارے پہ ایک ریڈی بھی لگاؤ گے نا ریڈی پچاس ہزار میں لگے گی یہ بات آج پلے باندھ لو آپ کو ریڈی بھی لانی پڑے گی اُد پر سیپ بھی رکھنے پڑیں گے سارا دن بیٹھنا پڑے گا ہزار پیہ شام کو گار لے کے آوگے خواہشات پوری نہیں ہوں گی یہاں پہ میں آپ لوگوں کو جو بتانے لگا ہوں پک کرنا اچھے طریقے سے سمجھ لینا دوستو فرض کرو اس سسٹم کے اندر آپ پجتر ڈالر لگاتے ہو ایکس 3 کے اندر پجتر ڈالر لگاتے ہو ایکس 3 کے اندر اور پجتر ڈالر لگاتے ہو ایکس 4 کے اندر کتنا پیسہ آپ کماؤ گے میٹر کے ساتھ بنے رہیے گا کتنا پیسہ آپ کماؤ گے اگر آپ صرف پندرہ ہزار میں اس کاروبار کو سٹارٹ کر لو پھر بھی پیسہ ہی پیسہ ڈیڑھ سو ڈالر سے کر لو پھر بھی پیسہ ہی پیسہ سمجھئے گا میں نے پہلے بتا دیا گبرانہ نہیں پریشان نہیں ہونا تھوڑے پیسے ہیں نا پھر بھی آپ کو جوائن کروا دوں گا پریشان نہیں ہونا سمجھ لینا سسٹم کو دوستو دنیا کا ایسا بزنس جس میں اوپر تو کوئی پیسہ جانا نہیں کمپنی کے مالک کے پاس جو 60% دوسری کمپنیوں میں جاتا ہے نا وہ نہیں جانا وہ 60% بھی آپ لوگ کو ملے گا سمجھنا جو ہی آپ ایک بندہ جوائن کرواتے ہیں دوستو اس سسٹم میں جو ہی آپ نے ادھر گوھر سے میری بات سننا ایک بندہ جوائن کروایا اس طریقے سے کام کرتا ہے دوستو اس کا پانچ ڈالر آپ کے پاس ادھر سے یہ والا سلاٹ فل ہوا دوستو دس ڈالر آپ کے پاس ادھر سے یہ والا سلاٹ فل ہوا دوستو بیس ڈالر آپ کے پاس ادھر سے یہ والا 8.40 ہوا دوستو 40 ڈالر آپ کے پاس آپ اندازہ کرو ذرا سوچو کہ 75 ڈالر سے آپ نے اپنی دکان بنا لی آج کپڑے کی دکان بناوں گے نا تو کپڑے کی دکان بنانے سے پہلے کپڑا لانے سے پہلے آپ نے کپڑے کو لا کے زمین پہ تو نہیں نہ رکھنا آپ نے کپڑے کی دکان بنانی ہے تو سب سے پہلے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ آپ کو لگانا پڑے گا ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ آپ کو لگانا پڑے گا آپ کو ایسی لگانا پڑے گا آپ کو کانٹر بنانے پڑیں گے تو سارا خرچہ کر کر آگے ایک لاکھ لگانے کے بعد پھر آپ لاؤ کے کپڑا رکھو گے ایسی ہے نصر آپ نے صرف یہ دکان بنا لینی ہے یہ جو چار چار سلاٹ خریدنے ہیں نا زندگی میں بس ایک دفعہ خریدنے ہیں یہاں پہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں رمضان کا مہینہ ہے یہاں پہ آپ کا ایک رپیہ نہیں ڈوبے گا میں آج آپ کو سچی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کا ایک رپیہ نہیں ڈوبے گا میٹنگ کے ساتھ بنے رہیے گا دس منٹ کا پلان ہے سمجھ لیجئے گا دوستو اگر سمجھ میں آ گیا نا پیسہ ہی پیسہ ہے میں اپنی بات کروں تو آپ آئی ڈی ڈال کے چیک کر سکتے ہیں پندہ ستانوے کتر میری ارننگ آج کی دو لاکھ روپے کے راؤنڈ آباؤٹ ہو چکی ہے آپ صحیح سن رہے ہیں میری ارننگ دو لاکھ روپے کے راؤنڈ آباؤٹ ہو چکی ہے آج کی سنگل ڈے کی انکم ایک دن کی انکم لوگ ایک مہینے میں اتنا نہیں کماتی دوستو سسٹم کو میں سمجھ چکا ہوں اور اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں اگر آپ بھی سسٹم کو سمجھ گئے تو آپ بھی پیسہ کمات سکتے ہیں اور میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں چیلنج کے ساتھ کوئی بندہ مجھے میرا نمبر لے کے میرے انبوکس میں آ جائیں اور آ کے ثابت کر جائیں کہ سر جی آپ کے فارس ایج سے زیادہ میری کمپنی زیادہ پیسہ دیتی ہے میرا کھلے عام چیلنج ار بندے کے پاس یہ لائیو سیشن جا رہا ہے میں فارس ایج چھوڑ دوں گا آپ اپنی کمپنی کے مالک کی ایک دن کی انکم اٹھا کے لے کے آؤ میں ایک چھوٹے سے لیڈر کی اپنے فارس ایج کے اندر انکم اٹھا کے لے کے آؤں گا آپ کے کمپنی کے مالک سے زیادہ یہاں پہ بیٹھا ہوا چھوٹا سا لیڈر کماتا ہے دوست سمجھنا اس چیز کو سریس ہو کے بیٹھ جاؤ دس منٹ مجھے دے دو اگر دس منٹ کے اندر آپ کی زندگی نہ بدلی تو دوبارہ سیشن میں نہ آنا دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ صرف پجتر ڈالر آپ نے لگائے ایک دفعہ زندگی میں لگائے ایک دفعہ زندگی میں لگائے لیکن یہاں پہ ایک بات کرنے پہ میں مجہور ہو چکا ہوں دکھ ہوتا ہے مجھے اس چیز پہ اکثر بندوں سے ملتے ہیں تو بندے پتا کہ کرتے سر جی دل تو کرتا ہے جوائن کرنے کو اب وہ سے پوچھوں گا چاچو سے پوچھوں گا مامو سے پوچھوں گا اگر انہوں نے کہا ایک بات ذہن میں رکھنا سر جی میں مولوی صاحب سے مشورہ کروں گا پھر جوائن کروں گا دوستو ایک بات تو بتاؤ سچی اور جو حقیقت بات ہے وہ آپ لوگوں سے پوچھنے لگاؤں جب کوئی الٹ کام کرتے ہو مولوی سے پوچھتے ہو جا کے جب کوئی الٹ کام کرتے ہو کبھی ابو سے پوچھا ہے ابو جی میں یہ غلط کام کرلوں نہیں رستے میں آپ کھڑے ہیں آپ کئی دفعہ رستے میں کھڑے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا لڑکی کو چھیڑ دیتے ہیں نا کیا کبھی اپنے ابو سے پوچھا ہے ابو چھیڑ لوں نہیں جب اپنی زندگی سوارنے کا وقت آتا ہے تب آپ پوچھنے لگتے ہیں کہ ابو جی میں یہاں پہ کرلوں کام گلت ہے دوست گلت ہے مزہ تب ہے یہاں پہ کرو اور کر کے دکھاؤ دکھاؤ کہ یہ دیکھو بھئی جب ایک دن کا ایک لاکھ اپنے باپ کی ہتھیلی پہ رکھو گے نا تب باتیں ہوں گی تب رشتہ داروں میں باتیں ہوں گی جہاں پہ بیٹھے ہوگے وہاں چائے کا کب پائے گا جہاں پہ بیٹھے ہو وہاں پہ روٹی چل کے آئے گی آپ کے پاس آپ کے گھر والے میں گھر والے عزت کریں گے آپ کے رشتہ دار عزت کریں گے ایک ایسا موقع آ چکا ہے اگر آج فارس ایج کو جوائن نہ کیا تو دوست یاد رکھنا آپ دو تین سو لیتے رہ جاؤ گے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اس چیز کو سریس لے لینا یہ نہ سمجھنا کہ ایک بندے کی میٹنگ میں گئے تھے یا چھوٹی سی میٹنگ تھی سوک بندہ اس میں بیٹھا تھا کوئی دو تین سو چار سو یوٹیوب پہ تھے بس زندگی بدل لو میں اکیلا ہی چلا تھا آج میرے ساتھ بیڑ ہے مقصد کیا ہے دوستو سسٹم کو سمجھو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ صرف آپ نے ایک بندہ جوائن کروایا اس سسٹم نے آپ کو آنکھ جبکنے سے بھی پہلے 75 کے 75 ڈالر دے دیئے اب آپ جوائن کروانے لگے ہیں دوسرا بندہ دوستو جو ہی دوسرا بندہ جوائن کرواؤ گے یہ والا سلاٹ کھل ہوا یہ بھی پانچ ڈالر آپ کے پاس ادھر سے یہ والا سلاٹ کھل ہوا دوستو دس ڈالر آپ کے پاس ادھر سے یہ والا سلاٹ کھل ہوا کیونکہ یہ بیس والا ہے تو بیس ڈالر آپ کے پاس ادھر سے یہ والا سلاٹ کھل ہوا اور چالیس والا ہے تو چالیس ڈالر آپ کے پاس آپ اندازہ کرو کہ دوستو ایکس سری کے اندر صرف دو بندے جوائن کروائے ہیں یہاں پہ بیڑ کٹھی نہیں کرنی یہاں پہ بھائی کروڑ بندے کو جوائن نہیں کروانا فارس ایج کے اندر سسٹم کو سمجھ کے اور جو سسٹم کو سمجھ کے چالے کے دس بندوں کی بھی ٹیم بنائیں گا نا لاکھوں کمائے گئے تھے ایک دن میں میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں دوستو یہ کوئی انویسٹمنٹ والا پنگا نہیں ہے یہ کوئی کمپنی نہیں ہے جو آپ کا پیسہ لے کے باگ جائے گی یہاں پہ آپ پیسہ کماتے ہو آپ کی ٹیم پیسہ کماتی ہے بس اس میں کوئی اوپر کو بندہ نہیں ہے کوئی ایڈمن اونر نہیں ہے جو آپ کے پیسے لے کے باگ جائے گا کوئی کمپنی کو بند کر دے گا نہیں اگر بلاکچین ٹکنولوجی آپ کو سمجھ آ گیا آپ کو فارس ایج بھی سمجھ آ جائے گا اس لیے بلاکچین ٹکنولوجی کے ایک ویڈیو لازمی دیکھ لینا دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ باتیں تو بڑی بڑی کر رہا ہوں آپ کو پروف کے ساتھ دکھاؤں گا ابھی میٹنگ کے ساتھ بنے رہیے گا دوستو جو ہی آپ تیسرا بندہ جوائن کرواؤ گے تو کیا ہوگا اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے دوستو آپ لوگ کو بتاتا چلوں پانچ اور پانچ دس دس اور دس بیس بیس اور بیس چالیس چالیس اور چالیس اسی توٹل بن گیا ڈیڑھ سو ڈالر دو بندے جوائن کروانے سے اس سسٹم نے آپ کو ٹھائی ہزار پانچ سو دے دیا مہینہ بار سوئے رہو کوئی مسئلہ نہیں یار ایک ٹھائی ہزار کے لیے بندے صبح سے لے کے شام تک زلیل ہوتے ہیں ایک مہینہ پورا کام کرتے ہیں ٹھائی ہزار لے کے آتے ہیں یقین کرو دوستو دو بندوں کی ٹیم بنانے سے اس سسٹم نے آپ کو تھائی ہزار رپیہ دے دیا کرنا ہے جوائن کے نہیں کرنا کر لینا اگر زندگی بدلنی ہے نہیں بدلنی ہر کوئی مسئلہ نہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں دوستو جب آخری والا سلاٹ اس کا فل ہوتا ہے اس کا ہنڈر پرسنٹ اوپر آپ لین کے پاس آخری والا سلاٹ فل ہوا اوپر آپ لین کے پاس آخری والا سلاٹ فل ہوا دوستو اوپر آپ لین کے پاس آخری والا سلاٹ فل ہوا آپ لین کے پاس اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یا 75 ڈالر 75 ڈالر اپلین کے پاس چلے گئے یہ تو بہت برا ہوا سر بہت اچھا ہوا خوش ہو جائیں اچھی بات ہے اگر چلے گئے ہیں اگر یہ 75 ڈالر آپ کے اپلین کے پاس چلے گئے ہیں دوستو آپ کے ایک کے گئے ہیں یہ تیسرے سلاٹ کے آپ کو گئے ہیں تیسرے تیسرے سلاٹ کی ارننگ اوپر چلی گئی تو دوستو گوھر کرو آپ کے تو بس 75 ڈالر اوپر گئے اور آپ کے نیچے جو دس بندوں کی ٹیم بن چکی ہے ان سب کا آپ کو ملے گا ان سب کا آپ کو ملے گا آپ اندازہ کرو یار صرف دو بندے جوائن کروائیں آپ نے کمال یہ ٹوٹلی وقتی طور پر دو بندے جوائن کروانے سے آپ نے ٹائی ہزار پر کمالیا آپ نے ٹائی ہزار پر کمالیا تیسری انٹری پر پجتر ڈالر آپ کے اوپر چلے گئے اور جس دن دس بندوں کی ٹیم بن گی نا آپ کی دس بندوں کی ٹیم بن گئی تو جب ہر تیسرا ہر تیسرا سلاٹ جب ان دس بندوں کا آپ کے پاس آیا نا ایک دن میں ایک لاکھ بطالیس ہزار بنے گا دوستو کتنا ایک لاکھ بطالیس ہزار کیسے سمجھنا یہ دیکھو یہ جو دس دس ڈالر ہیں بیس بس ڈالر ہیں چالیس چالیس ہیں اسی اسی ہیں دوستو یہ لائف ٹائم آپ کو ملتے رہیں گے جب تک آپ اور آپ کی ٹیم کام کرتی رہے گی یہ اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے دائرے فل ہوتے رہیں گے خالی ہوتے رہیں گے فل ہوتے رہیں گے خالی ہوتے رہیں گے یہ دس دس ڈالر یہ بیس بیس ڈالر یہ چالیس چالیس ڈالر یہ اسی اسی ڈالر آپ کو لائف ٹائم کے لیے دیتا رہے گا سسٹم دیتا رہے گا جب تک آپ اور آپ کی ٹیم کام کرتے رہیں گے دوستو سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں دوستو سمجھنا ایکٹیو ہو کے بیٹھنا یہ جو آخری سلاٹ ہے اس کی انکم اوپر چلی گئی اوپر چلی گئی اوپر چلی گئی 75 ڈالر اوپر چلے گئے اگر آپ کی سمجھنا میری بات کو اگر آپ کے تو صرف ایک 75 ڈالر اوپر گئے ہیں آپ کے نیچے اگر دس بندوں کے تیم بن چکی ہے تو ان دس بندوں کے جب پجتر اس کو ضرب ہم دوستو دس کے ساتھ ضرب دے تو یہ بنتا ہے 750 ڈالر آپ اندازہ کرو آپ سوچو ذرا ذہن سے کہ اگر دس بندوں کے 750 ڈالر آپ کے پاس آئے آپ کے صرف 75 ڈالر اوپر گئے لیکن آپ کے نیچے اگر آپ کے بھی ہر تیسرا سلاٹ اوپر گیا ہے تو آپ کے نیچے جو دس بندے بیٹھے ہیں ان کا ہر تیسرا آپ کے پاس آئے گا اگر ہر تیسرا آپ کے پاس آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 750 ڈالر بنا کام کیے کچھ نہیں کرنا پھر بھی آپ کے پاس آنے ہی آنے ہیں اس سسٹم میں آپ کو دینے ہی دینے ہیں اندازہ کرو یار یہ 750 یہ 750 پتہ نہیں کتنی دفعہ ٹیم کام کرتی رہے گی ان کے آخری آخری سلاٹ فل ہوتے رہیں گے آپ کو رننگ دیتے رہیں گے اندازہ کرو کہ یار ایک لاکھ بطالیس ہزار ایک منٹ میں یہ سسٹم دینے کی پاور رکھتا ہے تو ایکس تھری کا سٹریکچر اس طریقے سے کام کرتا ہے لیکن دوستو سمجھنا میری بات کو ایکس تھری کا سلاٹ جب کام کرتا ہے جب یہ سلاٹ آخری والا فل ہوتا ہے نا دوستو یہ پچھلے دونوں سلاٹ کو خود بخود خالی کر دیتا ہے جب یہ فل ہوتا ہے نا دوستو یہ پچھلے دونوں سلاٹ کو خود بخود خالی کر دیتا ہے ہر سلاٹ آخری خود خالی ہوتا ہے پھر پچھلے سلاٹ کو بھی خالی کر دیتا ہے خود خالی ہوتا ہے اور پچھلے سلاٹ کو بھی خالی کر دیتا ہے کتنا خوبصورت سسٹم ہے کہ یار جو آپ نے سلاٹ خرید لیے ساری زندگی کے لیے خرید لیے وہ فیل ہوتے رہیں گے ارننگ دیتے رہیں گے یہی سمجھنا کہ ایک میٹنگ میں گئے تھے وہاں کچھ سمجھایا گیا تھا دوستو اگر آج آپ نے ڈیرھ سو ڈالر اگر آپ نے ٹھائی تیس ہزار سسٹم کے اندر لگا دیا میں کہتا ہوں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں کوئی دکان بنانے کی ضرورت نہیں کوئی جوب کرنے کی ضرورت نہیں میں موبائل کی سکرین شیئر کر کے دکھاؤں گا آج سے دو مہینے پہلے میں نے سب انسپیکٹر کے لیے اپلائی کیا میری رننگ ہو گئی سب کچھ کلیر ہو گیا انٹرویو کے لیے مجھے بلایا میں نہیں جاؤں گا سر جی میں نہیں جاؤں گا میں کیوں جاؤں گا میں تیس پینتی ہزار کے لیے کیوں جاؤں میری تیس پینتیز آر ایک گھنٹی کی انکم ہے اس میٹنگ کے دیتے دیتے مجھے بیس ہزار آئے گا تو ایسا سسٹم یار کہ جس میں تھوڑی سی ٹیم بنانے کے بعد میں ایک دن کا دو لاکھ بھی کماتا ہوں ایک دن کا ایک لاکھ بھی کماتا ہوں جب میں کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں جب میری ٹیم کر سکتی ہے دوستو آپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اب میں ایکس فور کا پلان سمجھانے لگا ہوں ایکس فور کے اندر دوستو کیا ہوتا ہے اگر ایکس فور کے اندر بھی آپ پجتر ڈالر لگاتے ہیں یہاں پہ کچھ بندے بیٹھیں ہیں جو پجتر اور ڈیڑھ سو ڈالر لگا سکتے ہیں مجھے اتنا پتا ہے لگا سکتے ہیں آپ لیکن یہاں پہ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے ایسا جو کہتا ہے سر جی میرے پاس صرف چھبیس ہو ہو سکتا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا دوست پریشان نہیں ہونا اس سسٹم میں پہلا پہلا لیول لے کے آپ بھی آ جاؤ کوئی بندہ جو میٹنگ میں نیو بیٹھا سر جی گلتی بھی نہ کرنا کہ اس سسٹم کو چھوڑ دی یہاں پہ یوٹیوب پہ جو بھی بندے جو لائیو دیکھ رہے ہیں سر میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں آج میری بات مان کے اس سسٹم کو جوائن کر لو مجھے دوا دوگے جس بندے نے میٹنگ کا لنک دیا اسے دوا دوگے دوستو یہاں پہ آپ لوگ کو بتاتا چلوں اگر 75 ڈالر آپ ایکس فور میں لگا کے بندے کو جوائن کرواتی ہو ایکس ثری اور ایکس فور کٹھا بھی کام کرتا ہے اور الگ الگ بھی آپ کر سکتے ہیں پہلا پہلا لازمی ہوتا ہے دوستو اب فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ ایکس ثری جو ہے ایکس ثری تو آپ کو آپ کے کام کرنے سے اور ٹیم کے کام کرنے سے پیسہ دے رہا تھا لیکن ایکس فور جو ہوتا ہے نا یہ چار طریقوں سے رننگ دیتا ہے کیسے سب سے پہلے دوستو سیلف کے کام کرنے سے دوسرا دوستو ڈون لین کے کام کرنے سے تیسرا اپ لین کے کام کرنے سے اور چوتھا آپ کو کراس لائن سے کام کرنے سے چار طریقوں سے آپ کو انکم دیتا ہے سب سے پہلے دوستو سب سے پہلے دوستو اوکے دوستو یہی سے ہم اس چیز کو پک کریں گے اوکے دوستو x3 x4 جو ہے اسی طریقے سے ہم ورکنگ ملائیں گے اوکے یہاں پہ آج لائٹ ڈسکنیکٹ کی وجہ سے ماذرت x4 کا پلان اگر آپ کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھا پائے کوئی شو نہیں سر x4 کا پلان سیم اسی طریقے سے کام کرتا ہے آپ سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں سے دوستو یہ سسٹم کس طریقے سے انکم دیتا ہے سادہ الفاظ میں بتاؤں 75 ڈالر میں جوائننگ کرتے ہو تو 75 کے 75 سسٹم آپ کو دیتا ہے جتنے میں آپ جوائننگ کرتے ہو یہ سسٹم سارے کا سارا آپ کو اسی ٹائم ریٹرن کرتا ہے اسی لیے ہم اس سسٹم میں بڑے سے بڑا پیسہ کمار رہے ہیں دوستو آپ وہ موبائل کی سکرین شیئر کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہاں سے ایک ایک دن کا ہم کتنا جنریٹ کر رہے ہیں سمپلی ہم چلتے ہیں اپنے ٹوکن پوکٹ پہ اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہاں سے میری سنگل ڈے کی انکم کتنی ہے بننے رہیے گا میٹنگ کے ساتھ دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے میری سنگل ڈے کی آج کی انکم کی میں بات کروں تو کچھ سے زیادہ نہیں آپ لوگوں کے سامنے ہے آپ چیک کر سکتے ہیں آج کی سنگل ڈے کی انکم آٹھ سو چھتی ڈالر ہیں یہاں پہ میں آپ کو انڈر لائن کر کے دکھاؤں گا اگر میں کر سکتا ہوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر بندہ کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں بس سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایکس تری کا پلان میں نے بڑے اچھی طریقے سے آپ کو سمجھایا دوست اسی طریقے سے کام ایکس فور بھی کرتا ہے آپ کو سمجھا چکا ہوگا اگر نہیں سمجھایا ایک سیشن نہیں دو نہیں تین نہیں دوستو ہوتے رہتے ہیں آپ کو جس بندیری میٹنگ کا لنک دیا ہے اس سے لازمی جا کے جوائننگ کرنا یہاں پہ آپ لوگوں کو بہن بتاتا ہے سر ایک دن کی انکم آپ چیک کر سکتے ہیں سنگل ڈے کی انکم آٹھ سو چھتی ڈالر یہ آٹھ سو چھتی ڈالر کتنے کے ہوتے ہیں آپ لوگ کے سامنے میں کلکولیٹ کر رہا ہوں اس کو اگر ہم ضرب دیں ایک سو نوے کے ساتھ دوستو ایک سو نوے کے ساتھ ضرب دوں تو یہ بنتا ہے ایک لاکھ ایک لاکھ اٹھونجہ ہزار اگر میں ایک لاکھ اٹھونجہ ہزار صبحوں سے لے کے اب تک کما سکتا ہوں آپ نہیں کما سکتے آپ بھی کما سکتے ہیں اگر میں نے چار مہینے پہلے سسٹم میں انٹری کی آپ لوگوں ترہا ڈر رہا تھا ایک خواب تھا میں جب میٹنگ میں بیٹھتا تھا میرا ایک خواب ہوتا تھا کہ میں ایک دن میں ایک لاکھ کماؤں گا نہیں 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 میں نہیں کما سکتا میں بھی یہی کہتا تھا میں کہتا تھا یار میں کیسے کما سکتا ہوں میں نہیں کما سکتا وہ تو بہت بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں جو ایک دن کا ایک لاکھ کماتے ہیں دوستو کچھ بھی آپ سے چھپا چھپائی نہیں آئیڈیا اوپر شو ہو رہی ہے یہ جس دن بھی آپ ڈال کے چک کرو گے یہاں پہ آپ کو لاکھ کی ہی ارننگ ملے گی آپ کل کو ڈال کے چک کریں آپ آج ڈال کے چک کریں آپ دس دن بعد ڈال کے چک کریں یہ ایک ایسی آئیڈیا آپ لوگ کے سامنے شو کر رہا ہوں دوستو جہاں سے اگر میں ایک دن کا ایک لاکھ کماتا ہوں آپ بھی کما سکتے ہیں سسٹم کو سمجھ جائیں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں دوستو سنگل ڈے کی انکم ایک لاکھ اٹھونجہ زار ہے آپ بھی کما سکتے ہیں کچھ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا دوستو آج سے چار دنے پہلے جب میں جوائن کیا تھا مجھے بھی یقین نہیں آئے تھا اگر میں کر گیا آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈسیجن آپ نے لینا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہاں پہ دوستو آپ لوگوں کو کسی ایک بندے کی کہانی نہیں ہے دوستو یہاں پہ میں اپنی کچھ تیم سے ملنا چاہوں گا جسٹ وان منٹ میٹنگ کے ساتھ بنے رہیے گا یہاں پہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اگر آج وہ ادھر اویلیبل ہیں پلیز آپ نے ہینڈ اپ کیجئے گا کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج سنگل ڈے کی انکم ایک لاکھ تک کی ہے پچاس ہزار تک کی ہے تیس ہزار تک کی ہے بیس ہزار تک کی ہے کتنے ایسے ممبران ہیں جنہوں نے آج اچھی انکم کی ہے اوکی پلیز وہی ہینڈ اپ کیجئے باقی ہینڈ کو ڈون کر دیں مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے وہ ممبران ڈس کنیکٹ ہو گئے ہوں اگر ادھر اویلیبل ہیں تو ہینڈ اپ کیجئے میں آپ کو کو ہرست بناتا ہوں اوکی آج اویلیبل نہیں ہے چلیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جسٹ ون منٹ اوکی اوکی دوستو میں ابھی آپ لوگوں کو لائیو دکھانے لگا ہوں میٹنگ کے ساتھ بنے رہیے گا جڑے رہیے گا دوستو سب سے پہلے اپنے ٹیم کی ٹیم کی اچیومنٹ آپ کو دکھاتا ہوں میں نے تو ایک لاکھ کمایا لیکن اپ لائن کما گیا کیا ڈون لائن بھی کماتے ہیں کیا میری ٹیم بھی یہاں سے اتنا پیسہ کماتی ہے میٹنگ کے ساتھ بنے رہیے گا ابھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میٹنگ کے ساتھ بنے رہیے گا دوستو یہ میری ٹیم کا ممبر ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی آج کی انکم کہتا ہے میری ایک دن کی انکم ایک لاکھ اکی ہزار ہے میری ٹیم میں بیٹھا ہوا ایک بندہ اگر ایک لاکھ اکی ہزار کما سکتے آپ نہیں کما سکتے میں آج لاکھوں کیوں کما رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے ٹیم کو لاکھوں کمانے والا بنایا ہے میں آج لاکھ پتی اسی لیے ہوں کیونکہ میں نے اپنے ٹیم کو ہزاروں کمانے والا بنایا ہے میں آج لاکھ پتی اسی لیے ہوں اگر میری ٹیم ہزاروں کما رہی ہے تو میں لاکھوں کما رہا ہوں آپ بھی میری ٹیم کا حصہ بنیں آئیں ایگل ٹیم کا حصہ بنیں سر میں دعوے کے ساتھ پہتا ہوں ہم آپ کو کامیاب کریں گے آپ خود اندازہ کریں آپ ذہن سے سوچیں کہ یار اگر میری ٹیم میں ایک بندہ بیٹھا ایک لاکھ اکی ہزار پی کماؤ سکتا ہے آپ نہیں کماؤ سکتے آئی ڈیا آپ لوگ کے سامنے ہے چوبیس ترانوے ستانوے آپ ڈال کے چیک کر سکتے ہیں دوستو اگر یہ بندہ کر گیا آپ بھی کر سکتے ہیں کسی ایک لیڈر کی کہانی نہیں ہے یہ آپ لوگ کے سامنے لائیو چیٹ ہے جہاں سے میری ٹیم کے ساتھ آج میری باتیں ہوئیں بڑا دل راضی ہوتا ہے کہ جب ٹیم کامیاب ہوتی ہے اور الحمدللہ میں نے اپنے ٹیم کو کامیاب کیا ہے دوستو یہاں پہ آپ لوگ میٹنگ کے ساتھ بنے رہیے گا میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے ٹیم کی ساتھ ساتھ اچیومنٹ جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ دوستو یہاں پہ آپ سکرین شوٹ دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں عریبہ ناز دوستو میری ڈریکٹ میمبر ہے پندرہ ستانوے کتر میری آئی ڈی بھی جا آپ چیک کر سکتے ہیں اگر یہ میری ڈون لینڈ میں بیٹھی لڑکی چار سو پچانوے ڈالر آج کما سکتی ہے جی ہاں دوست آپ صحیح سن رہے ہیں چار سو پچانوے ڈالر اگر اس کو میں ضرب دوں ایک سو نوے کے ساتھ آپ لوگ ہر روز سوچتے ہیں کہ سر پتہ نہیں کون کون سی لوگوں کی ڈال ڈال کے جو ہے وہ آئی ڈیز دکھاتے رہتے ہیں دوستو اندازہ کرو یہ میری ڈریکٹ میمبر ہے اگر آج سے یہ اوپر جوائنگ ڈیرڈ چیک کرو اگر تین وحینے پہلے یہ بھی ڈرتی تھی یہ بھی پہلے دن آئی تو میں نے کہا کہ آپ کو کامیاب کروں گا آپ لوگوں کی طرح یہ بھی میرے ساتھ جنڈنے کے لیے آئی تھی اگر آج اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ جب ایک دن کی ارننگ اس نے بھی ایک لاکھ کی ہے دوستو ایک دن کی انکم اس نے بھی ایک لاکھ کی ہے سب سے پہلے اپنی آئی ڈی ڈال کے دکھائی یہاں پہ آج تیم کی اچیومنٹ دکھا رہا ہوں اگر میری تیم میں بیٹھا ہوا ہر بندہ لاکھوں روپے کما سکتا ہے آپ بھی کما سکتے ہیں آپ سے کامیابی اتنی دور ہے جتنے آپ ہم سے دور ہیں آج انٹری لیجئے آج فیصلہ کیجئے چاہے چھبیسوں سے آئیں پھر بھی سر ویلکم چاہے پانچ ہزار میں آئیں سر ویلکم دس ہزار میں آئیں سر ویلکم آئیں ایک دفعہ آپ نے ہمیں انٹری دینی ہے سر ہم آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر ٹیم ایڈمن ہونے کے ناتے اس ٹیم کا فونڈر ہونے کے ناتے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں سر میں آپ کو لاکھ پتی بناوں گا میں آپ کو سسٹم میں سمجھاؤں گا میں بتاؤں گا ٹیم کیسے بنانی ہے آئیے جڑیے سر فیصلہ کیجئے ایک ایسا سسٹم جو پاکستان سے ہٹ کے پوری دنیا کی قسمت بدل چکا ہے نہیں یقین آتا یہاں پہ بیٹھے ہوئے کوہ ہوسٹ سے ملوا دوں گا سر اگر کسی بندے کو بائی نانس کی سٹیٹمنٹ چاہیے ہوئیں گی سر میں وہ بھی نکال کے آپ لوگوں کو دکھا دوں گا میں آپ کو سمپلی اتنا بتاؤں گا کہ جب یہاں سے آپ کو دکھانے کا مقصد موٹیویٹ نہیں کرنا آپ کو شعور پیدا کرنا ہے یار اگر یہاں سے بیٹھا ہوا ہر بندہ لاکھوں رفعے کم آ رہا ہے آپ نہیں کما سکتے آپ بھی کما سکتے ہیں یہاں پہ کوئی میں آپ کو سکرین شوڈ نہیں دکھا رہا آئیڈی ڈال کے آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ پاگلوں کی طرح آئیڈیز ڈال ڈال کے میں نہیں دکھا رہا صرف اتنا بتا رہا ہوں جب یہ اچیومنٹ میری ٹیم اصل کر سکتی ہے میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں بات ہے صرف سمجھنے کی اور جاننے کی یہاں پہ کچھ لیڈرز بیٹھے ہوں گے ان سے بھی ملتے ہیں آج میں آپ لوگ کو صرف اتنا بتاتا چلوں دوستو میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ اس سسٹم کی پاور کو چیک کرو جو لاکھوں مجھے دے سکتا ہے میری ٹیم کو دے سکتا ہے تو ایک بات اور بھی آپ لوگ کو دکھاتا چلوں میٹنگ کے ساتھ بنے رہیے گا دوستو یہ ذرا چیک کرنا اگر یہ سسٹم اتنی پاور رکھتا ہے کہ چار پانچ چھے یا دس دن کے اندر لوگوں کی قسمت بدل سکتا ہے تو دوستو کیا آپ نہیں بدل سکتے آپ بھی بدل سکتے ہیں اوپر جوائنگ ڈیرڈ چیک کرو دو چار دو ہزار بائیس اسی مہینے کی سار یہ جو مہینہ چل رہا ہے میں سالوں کی بات نہیں کروں گا اسی مہینے کی دو تریخ کو اس بندے نے جوائننگ کی دو تریخ کو اور آج اٹھارا ڈیٹ ہے دوستو اس بندے نے سولہ دن کے اندر کیا مارکہ مارا ہے کتنے دن کے اندر سولہ دن کے اندر کیا مارکہ مارا ہے آپ لوگ کو میں بتاتا چلوں اٹھارا ہزار ڈالر کما گیا ہے تو سولہ دن کے اندر یہ بندہ اگر اٹھارا ہزار ڈالر کما گیا ہے ایک سو نوے کے ساتھ کلپولیٹ کر کے آپ کو بتاؤں دوستو یہ چونتیس لاکھ اور چوبیس ہزار کما چکا ہے چونتیس لاکھ اور چوبیس ہزار کما چکا ہے کسی ایک لیڈر کی کہانی نہیں ہے میں کہتا ہوں اس نے مارکہ نہیں مارا کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا اگر سولہ دن میں چونتیس لاکھ کمایا ہے کوئی بڑی بات نہیں یہاں سے لوگ چوتی چوتی کروڑ بھی کما چکے ہیں کیونکہ یار جو کمائی کرتے ہو اس میں امیر آپ خود ہوتے ہو کمپنی کے مالک کو امیر نہیں کرتے ایم ڈی سی ایم ڈی کو امیر نہیں کرتے کیا جب ایسا سسٹم آ چکا ہے جب یہ بندہ آپ کے سامنے بھاولکورک کی درتی پہ بیٹھا آپ لوگوں کو ایک چیز بتانے والا ہے کہ دوستو چھوڑ دو جن کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ یقین کریں سیلنگ پروڈیکٹ کمپنیوں میں جوتے گست جائیں گے آپ کو سفر کرتے کرتے آپ کا حلق خوشک ہو جائے گا یہ واز لگاتے کہ میری چیز لے لو میری کمپنی کی چیز لے لو دوستو کچھ نہیں بچے گا آج کا کپ امیر کمپنیوں کو کرتے آئے ہیں آج آپ خود امیر ہونے کا اگر موقع مل رہا ہے نا تو آجو آجو جڑ جاؤ میرے ساتھ میری ٹیم کے ساتھ جڑو جس بندہ نے میٹنگ کا لنک دیا ہے اس کے ساتھ جڑو ہم کٹھے مل کے فارسج کے اندر ایک بہت بڑا اتحاس باندے گی یہاں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں دوستو کسی ایک لیڈر کی کہانی ہو نا میں پھر ہی آپ کو بتاؤں میں پھر آپ کو بتاؤں کہ دوستو یہاں سے صرف دو چار چھے لوگ کمار رہے ہیں میں آپ کو آئی ڈیز ڈال ڈال کے دکھاتا ہوں آج کہ دوستو یہ چیک کرو اس بندے جسٹ وان منٹ آئی ڈی گلت ڈال کی میں دوبارہ سے ڈال رہا ہوں تیس ہتر اور سولہ دوستو آپ اس بندے کی آئی ڈی کو چیک کرو اوپر گور کرو جوائنگ ڈیٹ میں سسٹم کی پاور بتا رہا ہوں وہ یار جو ایک ہفتے میں آپ کی زندگی بدل کے رکھ سکتا ہے بسیئن آپ نے لینا ہے یہاں پہ اوپر چیک کرو یہ بندہ بھی چھے ہزار تین سو اکتالیس ڈالر کیرنگ کر گیا میں پاکستانی روپیز میں بتاؤں کو گیارہ لاکھ روپے اکمار جاتا ہے یار ایسا سسٹم یکم ڈیٹ کو اس نے اسی مہینے کی جوائنگ کی اگر تھارا دن کے اندر یہ بندہ گیارہ لاکھ روپے کما سکتا ہے وہ بندے خدا کے آپ پچاس ہزار نہیں کما سکتے کما سکتے ہیں سسٹم کو سمجھ لینا میں کہتا ہوں سر جس سسٹم نہیں سمجھ آیا چپ کر کے جوائنگ کر لو ٹائمز آیا نہ کرنا یہ نہ کہنا چلے کالک کرلوں گا پرسوں کرلوں گا نہیں ہے کم پیسے ہیں تھوڑے پیسے ہیں بعد میں پیکج اپگریڈ کر لے نا دوستو آج میں پچھتاتا ہوں کاش میں پہلے آیا ہوتا آج میں کوئی دو چار کروڑر پہ کما جکا ہوتا کوئی مسئلہ نہیں آنے والے دو چار چھے مہیندوں میں کروڑ پتی بن جائیں گے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اوپر جوائنگ دیٹ چیک کرو پچھلا جو بھی نہ گزرا ہے نا اس کی پچی طریق کو اس بندے نے جوائنگ کی ہے صرف پانچ دن پچھلے اور ٹھارا دن یہ اگر یہ بندہ پچی دنوں کے اندر کیا مارکہ مار گیا ابھی بتاتا ہوں سر جی گیارہ ہزار ڈالر کما گیا ہے کتنا گیارہ ہزار اب گیارہ ہزار ڈالر کتنے کیا ہے ایک سو نوے کے ساتھ ضرب دوں تو دوستو یہ بھی بندہ بیس لاکھ روپے کی انکم کر گیا ہے اگر یہ بندہ بیس لاکھ روپے کی انکم کر گیا ہے کیا آپ نہیں کر سکتے آپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آرڈیز دکھانے کو میں دکھاتا جاؤں لیکن سر ٹائم نہیں ہے ازان کا ٹائم ہے تراویوں کا بھی ٹائم ہونے والا ہے آپ نے ٹائم دیا بہت اچھی بات ہے میں نے بھی پوری کوشش کی آپ کو پلان سمجھانے سے آئیڈیز ڈال کے دکھانے تک یہاں پہ کچھ لیڈر سے ملتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی کو ہوسٹ لیڈر ہیں سب سے پہلے ان کو میں ذرا کو ہوسٹ کروں اور ان سے ملتے ہیں کہ وہ یہاں سے اب لوگوں کے موہ سے سن لینا اگر مجھ پہ یقین نہیں اگر آپ کو آئیڈیز پہ یقین نہیں آیا یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے موہ سے سن لیں کہ وہ یہاں سے ایک دن کا کتنا کمارے ہیں شہزاد کریم سر آئیے گا بتائیے گا سر جے سر تینکیو سو مجھ سب سے پہلے گنگرچولیشن سر آپ کو ماشاءاللہ سے آج ریکارڈ لگا دیا ہے وہ انڈیان کہتے تھے ہاس بان دیا آپ نے سر آج بان دیا ہے مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ ڈیڑھ لاک کراس کر گئے ہیں ہماری ٹیم کا فخر ہے حسن ہے آپ اور بڑی گریٹ لیڈر ہے اور اس کے بعد سر آپ کے سامنے اپنی ارنگ رکھنا تو سر وہ وہ جرمیندگی ہو رہی ہے لیکن اللہ حمدلیلہ میں نے چھپیس ہزار صبح سے کمائیا کہ آپ میری صبح سے لے کے اب تک یہ جو ارننگ ہے وہ ایک سو چھتیس ڈالر ہے سر ایک سو چھتیس ڈالر ہے یا سر ایک سو چھتیس سے پہلے یہ ارننگ چالیس ہزار ہو جائے گی کسی بندے کو اگر کوئی شک ہے یہاں پہ آپ جتنی آپ ڈیڈی ڈال کے دکھا چکے ہیں آپ آپ سکرین شیٹ کر رہے ہیں یہاں ایک میری ڈی بھی ڈال کے دکھا دیجئے سر کیونکہ میں کروں گا تو پھر ٹائم لیٹ ہو جائے گا تو کائنلی جو باقی ہاں تو اٹھائیس پندرہ انیس آئیڈی کا نمبر ہے یہاں پہ دوستو چیک کیجئے گا میری جوائننگ ڈیڈ اوپر نظر آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو ابھی آئیڈی سامنے آ جاتی ہے سر میں نے ایک مہینے اور ایک ہفتے کے اندر کے کم عرصے میں میں نے سر یہاں سے ساڑھے بارہ سو ڈالر لگ بگ تیرہ سو ڈالر میں آج کرس کر جاؤں گا سر میں نے یہاں سے کمائیا ہے پاکستانی روپیز کی میں بات کروں پاکستانی روپیز میں میں یہاں سے دو ایک مہینے کے اندر میں نے یہاں سے یہ ارننگ کی ہے اور الحمدللہ میرا یہ ٹارگٹ ہے کہ سر میں اپنی بات کروں یہاں پہ ہو آپ نے کہا کہ خواب پورے یہ سسٹم کرتا ہے سر میں نے چار مہینے کے اندر یہ ٹارگٹ رکھا ہے میں نے بارہ لاکھ کی ایک جگہ میں نے کلاٹ رکھا ہوئے تو انشاءاللہ میں وہ اچیب کر کے رہوں گا جس دن وہ اچیب کی اس دن میٹنگ میں انشاءاللہ میں اس کو لائیو دکھاؤں گا بھی کہ سر آج ہی میں نے لے لیا ہے تو آپ سب سے دعا کی بھی ریکویسٹ ہے سر اٹھائیس پندرہ انش میری آئی ڈی کا نمبر ہے سر ڈال کے دکھا دیجئے اور کائن لی آگے فرسیٹ کیجئے دیکھیں آپ لوگ کے سامنے سر کی آئی ڈی ڈال کے میں نے آپ لوگ کو دکھائی کہ آپ اندازہ کرو کہ سر اگر کما سکتے ہیں یا آپ کو بیٹھے ہوئے وہ سارے لیڈر نے کہ ایک دن میں اتنا کما سکتے ہیں پچی ہزار بھی کمانے کے لیے نا لوگ پورا میں ہی نظرید ہوتے ہیں سر نے آج کے دن پچی زار کمایا آپ اندازہ کرو کہ سر اکثر کماتے ہیں اگر میں کما سکتا ہوں یہاں پہ بیٹھا ہوا اور بندہ کما سکتا ہے سر آپ بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ شہزاد احمد سر ہیں سر میں آپ کو کو ہوسٹ کی کمان دے رہا ہوں سر آئیے گا بتائیے گا کیسا چل رہا ہے کام شہزاد احمد سر جی سب سے پہلے اسلام علیکم ورکم گرچولیشن سر ریکارڈ لگا دیا ماشاءاللہ ہماری سر ٹیم کے شان ہے آپ سب سے پہلا تو سر بات کرنا چاہوں گا کہ جو بھی نیو ممبر آئے ہیں سر جس طرح سے سر آپ نے سمجھایا ہے ہمیں سر بولنے کے الفاظ ہی نہیں مل رہے سر ان کو کیا بولیں تو مگر سر پھر بھی میں ان سے یہی بات کروں گا کہ سر سمندر کے باہر بیٹھ کے نہ سر سمندر کے گہرائی کا پتہ نہیں سلا سر جتنے یہ ممبر بیٹھے ہیں ہمارے سٹیٹس دیکھتے رہیں کہ سر ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے جب تک سر یہ جویننگ نہیں کریں گے سر جویننگ کریں انشاءاللہ یہ بھی ہماری طرح ارننگ کرنے لگ جائیں گے باکی سر میں میٹنگ میں آج بیٹھ رہا انشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ سر جس طرح آپ نے سمجھایا سر ابھی بولنے کے الفاظ ہی نہیں مل رہے سر جویننگ ممبرز کو بتا دیں دوستو باتیں بڑی بڑی ہوئیں ان کو پروف کے ساتھ سمجھایا بھی لوگوں کے موہ سے آپ نے سنا لائیو چیٹ میں پڑے ہوئے سٹیٹس بھی آپ کو دکھائے لیکن یہاں پہ لاسٹ پہ کچھ دکت ہوئی آپ کو دکت کا سامنا کرنا پڑا پریشانی ہوئی وہ اسی لیے کہ لائیوٹ کا ایشو ہونے کی وجہ سے دسکنیکٹ ہوا جس کی وجہ سے ایکس فور کا پلان لاسٹ سے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھا پایا اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں لیکن پریشانی ہونا جس طریقے سے ایکس فور بھی سیم اسی طریقے سے کام کرتا ہے سر آئیے کوئی ایک میٹنگ نہیں جب جوائن ہو بھی جائیں گے یہ میٹنگ ہوتی رہتی ہیں آپ نے ٹیم بنانی نہیں ہے ہم ٹیم بنا کے دیں گے آپ کو سر جی جوائننگ کریں ہم ٹیم بنا کے دیں گے ہم بتائیں گے آپ کو کہ کس طریقے سے ٹیم بنتی ہے ہم سکھائیں گے ہم تیچ کریں گے آپ کو سر آئیے بڑے ہی خوبصورت سسٹم ہے لازمی جڑنا اگر پیسے نہیں ہیں دو چار چھے دن کے اندر جوڑ لیں چھبیس ہو تو ہو جاتا ہے نا آئی تینک ہو جاتا ہے تو آپ آئیے سر جڑیے میرے ساتھ اور جس بندے نے آپ کو میٹنگ کا لنک دیا ہے اس کے ساتھ لازمی رابطہ کرنا اس کا احسان مند رہنا جس نے آپ کو اتنا اچھا خوبصورت سسٹم دیا ہے ملتے ہیں اگلے سیشن میں تک